بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوریون دس ایس می آسیف آوان یور بیالوجی تیچر سٹوڈنٹ آج ہم اپنے سیکنڈر بیالوجی کورس کا چیپٹر نمبر ٹوئنٹی ون سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے دیوالاپمنٹ اینڈ ایجنگ بے سٹوڈنٹس اس چیپٹر کے اندر دو مین ورڈز یہاں پہ ٹائٹل میں یوز ہوئے ہیں دیوالاپمنٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ترقی پانا ہم اس کو بولتے ہیں سو بیالوجی کے ساتھ دیوالاپمنٹ کا کیا رول ہے اسی کو اس چیپٹر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دیو سٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سپرم اور ایک جو ہے وہ فیوز ہوتے ہیں کوئی بھی ملٹی سلول لیونگ اورگانیزم ہے اور اس میں میل اور فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم موجود ہیں تو اس میں جو فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم موجود سے دیوالا پیج کو گوڈیا ہے جو فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم موجود سے دیوالا پاس پیچھنے کی کسیٹیجو کرتے ہیں وہ بھٹیلزے سے پیچھنے ہیں کہ جو فیمیل کی بھٹیلیزے ہوتی ہے کہ جو فیمیل کی بھٹیلیزے ہیں اگ بولتے ہیں جو کہ change ہوگا positively change ہوگا into the zygote اور جو zygote ہے وہ بھی positively change ہوگا into the embryo now embryo جو ہے اس میں changes آتی جائیں گی آتی جائیں گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا it will be developed into a fetus ایک fetus بنے گا اور جیسے کہ ہم پچھلے چپٹر میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ fetus کیا ہوتا ہے جب تک کہ ایک embryo ماں کے باڈی کے اندر ہے تب تک وہ کیا کہلائے گا fetus کہلائے گا sodiest ون سے جو human baby ہے وہ تقریبا nine months میں develop ہوتا ہے اور develop کا مطلب کہ positive changes اس میں آتی ہیں and after nine months there is what there is child birth اس کے بعد جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے so اس میں مزید changes آنا شروع ہوتی ہیں وہ growth کرتا ہے growth کرتے کرتے وہ adulthood تک پہنچتا ہے so جب adulthood آ جاتی ہے تو اس کے بعد جوانی آتی ہے اور تقریباً 40 سال تک انسان کی جو body ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے کیونکہ sustainability آتی ہے nowadays students after 40 years کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جسم وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اور بڑھا پہ تک کی stage آ جاتی ہے nowadays students embryo سے positive changes ہوئیں ایک child بنا now جو child ہے اس میں positive changes ہوئیں adult بنا اور جو adult ہے اس میں negative changes آنے کے بعد وہ بڑھا پہ گیا so اس کا مطلب کہ ایک انسان اپنی پوری لائف میں اپنی زندگی کے وجود کے پہلے دن سے لے کر موت تک let's suppose اس بندے کی 70-80 سال عمر ہوتی ہے so بڑھا پہ تک پہنچ جاتا ہے so شروع میں positive changes اور اس کے بعد negative changes آنا شروع ہو جاتی ہیں so اگر آپ ایک بڑے انسان کو دیکھتے ہیں so اس کے taste receptors ہتنے اچھے نہیں ہوتے اس کی eyesight اچھے نہیں ہوتی اس کی جو muscles کی strength ہے وہ اچھے نہیں ہوتی اس کی جو skeletal system میں اس میں osteoporosis ہوتا ہے جو ہڑیاں ہیں وہ دیرے دیرے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے so اس کا مطلب کہ ایک انسان اپنی زندگی کے وجود کے پہلے دن سے positive changes میں جاتا ہے اور پھر life کے ایک stage پہ وہ نیچے دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو بڑھاپا بولتے ہیں اور بڑھاپے کو ہم کیا بولتے ہیں that is called as what agent nowadays students اسی بات کو ہم ایسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب sperm اور egg fertilized ہوئے so اس کے نتیجے میں جو fertilized egg ہے وہ start میں uni cellular ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اس کی عمر 18 سال ہے تو 17 سال 11 مہینے 29 دن 23 گھنٹے 69 منٹ پہلے اس کا جسم کیا تھا اس کا وجود ایک سل تھا اور وہ سل ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ سلس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے through the mitosis جس کے نتیجے میں جو ball of cell ہے وہ آگے جا کے develop ہوتا ہے کہ اس میں into eyes into muscles into skin into blood into blood vessels into heart into lungs اور different organs بنتے ہیں اور پیدائش کے بعد یہی جو organs ہیں ان میں مزید development ہوتی ہے اور ایک stage پہ آنے کے بعد یہ جو changes ہیں یہ negative جانا شروع ہو جاتی ہیں جو در دیوریہ اس کے سنے کے لیے دو اور ایجین کو ہم دفعیان ایسے کریں گے کہ what is development development is actually the positive changes that occur in a fertilized egg in which the embryo changes into complete organism and this changes this process of changing is actually called as what development جب پوزیٹیو چینجز نیگیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی زندگی کے کسی بھی ایج میں جو کہ تقریباً چالیس سال کے بعد ایک انسانی جسم کمزوری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے جس میں سیلولر لیول پر چینجز آتی ہیں نیگیٹیو اس کے ساتھ ساتھ تیشو لیول پر نیگیٹیو چینجز آتی ہیں ساتھ میں جو بائیو کیمسٹری ہے لیونگ باڈی کی اس میں نیگیٹیو چینجز آتی ہیں ساتھ میں جو مولیکل اور بائیولوجی ہے اس ہیومن بینگ کی اس کی باڈی کے اندر جو مولیکیولز ہیں اس کی جو بائیولوجی ہے اس میں بھی نیگیٹیو چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آلٹیمیٹلی اختتام کس پہ ہوتا ہے ڈیتھ پہ ہوتا ہے سوڑیس رونز انہی دونوں مین کونسپس کو ہم اس شپٹر میں لے کے چلیں گے سو شروع کرتے ہیں کہاں سے from the embryonic development ناؤڈیس رونز اس ٹاپک کے اندر ہم وہ ڈیفرنٹ تمام سٹیجز پڑھیں گے جو کہ ایک فرٹیلائز ایگ میں آتی ہے اور اس کے بعد وہ زائیگوٹ میں زائیگوٹ جو ہے وہ ایمبریو میں اور ایمبریو جو ہے وہ ایک فیٹس میں چینج ہوتا ہے فیٹس پھر چائلڈ چائلڈ پھر ایڈلٹ یہ جو پوزیٹیف چینجز آتی ہیں اس کو ہم یہاں پہ پڑھیں گے which is what embryonic development سوڑیس سوڑنٹس جو ایمبریو ہے اس میں جو پوزیٹیف چینجز آتی ہیں ان پوزیٹیف چینجز کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ایمبریو ہے وہ چینج ہوتا ہے ایک لیونگ اورگانیزم میں ناوڈے سٹوڈنٹس جو ایمبریو میں یہ چینجز آ رہی ہیں یہ چینجز ایکچولی ایمبریو میں ڈیویجن آف سیل کے نتیجے میں آتی ہیں کیونکہ سیل کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور سیل ڈیویجن کس پروسس کے ذریعے ہوتا ہے جو مائٹوسیس and what is مائٹوسیس مائٹوسیس is ایکچولی a type of سیل ڈیویجن in eukaryotes and in higher multicellular organisms in which a single cell divides into what into two daughter cells and the daughter cells have same number of chromosomes as to the parents nowadays students جو یہ مائٹوسیس ہو رہی ہے جس میں جو fertilized egg ہے وہ دھیرے دھیرے ڈیوائیڈ ہوتا جا رہا ہے so یہ جو early divisions ہوتی ہیں embryo میں جو starts میں divisions آتی ہیں اس divisions کو ہم کیا بولتے ہیں that is called as what cleavage اس کو کیا کہا جاتا ہے cleavage کہا جاتا ہے nowadays students ہم نیکس بورڈ میں یہ پڑھیں گے کہ کیسے اور کہاں پہ جو ایگ ہے وہ fertilized ہوتا ہے اس میں کس کس لیول پہ cleavages آتی ہیں cleavage اس کا مطلب کہ cells جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہوں گے مطلب ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ exponential طریقے سے وہ ڈیوائیڈ ہوتے جائیں گے so different stages ہمارے پاس کیا ہے so for this let's move on to the next part of the board nowadays students let's start the human embryonic development but before going to the human embryonic development we will have just a general look onto the female reproductive system nowadays students جو female reproductive system ہے وہ اس کی ہمارے پاس اس میں کیا موجود ہوتا ہے we have the vagina then we have the cervix we have the uterus اور اس کے ساتھ ساتھ uterus کی اوپر والی سائٹ پہ we have what we have these ovaries جو کہ attached ہوتی ہیں through ligaments and ان ovaries کے اوپر والی سائٹ پہ آپ کے پاس کیا موجود ہے we have what we have the fallopian tube and that fallopian tube can also be called as the ove duct nowadays students what happens کہ جو female reproductive system میں جو ovaries موجود ہے they will produce what they will produce an egg یہ کیا کریں گے ایک egg بنائیں گے جو کہ menstrual cycle کے ذریعے ovulate ہوگا اور اس egg کی جو release ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں that is actually called as what ovulation nowadays students جو egg ہے جب وہ travel کرے گا in the fallopian tube when it will travel in the fallopian tube so جو یہ egg ہے یہ ایک انتہائی simple egg ہوگا جس میں cell membrane موجود ہے nucleus موجود ہے اور huge amount میں cytoplasm موجود ہے now dear students if we consider a case کہ sperm ہے وہ vagina سے servic کو cross کر کے move کر رہا ہے اور یہ پہ got into the fallopian tube now inside the fallopian tube we have what we have this egg so egg جو ہے وہ travel down کرے گا in the fallopian tube اور یہ سے پاس کون آرہا ہے sperm آرہا ہے so جب اگ ہے اس کے ساتھ sperm جو ہے وہ فیوز کریں گے اس پروسس کو ہم کیا بولیں گے that سے کیوں بنتا ہے کہ فرٹلائزیشن ایکچلی کہاں پہ ہوتی ہے فرٹلائزیشن پرفارم ہوتی ہے ان دے فیلوپین ٹیوب نیاری سوڈنٹ سے جب فرٹلائزیشن ہوگی سو واتھ وڈ ہیپن کہ جو سپرم کا نیوکلیس ہے وہ ایکچلی ایگ کے نیوکلیس کے ساتھ کیا ہوگا فیوز ہوگا اور یہ دونوں مل کر کیا بنائیں گے ایک سنگل سیل بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان اپنی زندگی کی شروعات میں ایک کس شیپ میں ہوتے ہیں ہماری جو باڈی ہے وہ ایک سال کی بنی ہوتی ہے یہ جو سال ہے آفٹر دی فیوزن کیا ہوگی یہ جو سپائنڈل فائبرز ہیں یہ آپ کو شو کر رہی ہیں اور یہ جو فرٹلائزیشن ایگ ہے جس کی باؤنڈریز کو ہم شو کر رہے ہیں ہوگا یہ دوسری میبراین کو سوچینا پیلیس کے باؤنڈ پیلیس کے نیو کیا ہے اس دوسری میبراین کو سوچینا پیلیس رکل کو کور کر رہا ہوگا ایک دوسری میبراین جس کے باؤنڈ پیلیس کی تھی سوچینا NOWی اپنی ایس پیلیس کی باؤنڈیزیشن یہ ٹوٹے گا اس کی کلیویج ہوگی اور دو سیلز بنیں گے اور ان دونوں سیلز کو ہم کیا بولتے ہیں they are actually called as blastomers nowadays students یہ جو blastomers ہیں they will undergo a series of cleavages ایک series of cleavage چلے گی جس میں cell divide and re-divide ہوتا جائے گا so what happens کہ جو یہ zona paliusid کے اندر دو blastomers ہیں they will again undergo cleavage a horizontal cleavage and we will get 4 cells nowadays students so these 4 cells then will divide into 8 cells and these 8 cells will then divide into what into 16 cells nowadays students جب ہمارے پاس 16 cell کی stage آ جاتی ہے اس دورا جو یہ سل ہے that will be called as what it will be called as morula so today students you should remember کہ fertilization کے چوتھے دن پہ جو آپ کے پاس یہ fertilized egg ہے اس سے کتنے cells بنے ہوتے ہیں 16 cells بنے ہوتے ہیں اور اس کی shape آپ کے پاس شہتوت کی طرح ہے شہتوت جو کہ چھوٹا سا آپ کے پاس dry fruit ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں so اسی طرح ہمارے پاس جب اب یہ جو embryo ہے وہ 16 cells میں divide ہو چکا ہے اس سٹیج پہ جو یہ cells ہے that will be called as morula اور اس کی protection کون کر رہا ہے وہی zona paleocid nowadays students what would happen کہ جو یہ morula ہے جب یہ 5th day میں جائے گا تب آپ کے پاس تقریبا یہاں پر کتنے cells ہوں گے then we will have at least 100 cells آپ کے پاس what happens کہ جو یہ cell ہے at the end of day 4 یہ 16 ہوں گے at the end of day 5 there will be what 100 cells اس سٹیج پہ جو cell ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے that will be called as what blastocyst اس کو کیا کہا جائے گا blastocyst کہا جائے گا nowadays students what would happen کہ جب ساتوہ دن پہنچے گا so جو یہ blastocyst ہے اس میں جو 70% cells ہے وہ actually boundaries پر آئیں گے اور جو باقی 30% cells ہیں وہ آپ کے پاس embryo کی ایک corner میں کیا ہوتے جائیں گے جمع ہوتے جائیں گے so we can say کہ یہاں پر کتنے پرسنٹ cells آئیں گے 30% اور جو boundaries ہیں اس پہ کتنے پرسنٹ cells آئیں گے we will have what 70% cells nowadays students جو یہ zona pale usage جو کہ آپ کو black circle سے نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ red lines آ رہی ہیں these are what these are the cells now یہ جو layer of cell آپ کے پاس بن جاتی ہے this layer of cell is actually called as what this is called as the trophoblast so we can say کہ جو blastocyst ہے اس کے جو surrounding cells جو ہیں 3 dimensional یا آپ اس کو consider کریں جو اب ایک layer بن جاتی ہے اس کو ہم trophoblast بولتے ہیں اور نیچے جو آپ کے پاس cells جمع ہوتے ہیں ان cells کو ہم کیا بولتے ہیں they are called as what inner cell mass اور اس blastocyst کی protection کون کر رہا ہے وہی trophoblast کی layer کر رہی ہے nowadays what would happen کہ سات دنوں میں ایک ہفتے میں جو fertilized egg ہے وہ fallopian tube میں through parastalysis move کرتا کرتے کرتے وہ آئے گا کہا پر into the uterus سو اس کا مطلب کہ ساتویں دن پر ساتویں دن پر کیا ہوتا ہے at the end of day 7 the blastocyst reaches the uterus تقریبا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے پاس جو fertilized egg ہے جس میں بہت ساری cleavage ہو چکی ہے مورولا سے وہ change ہو چکا ہے into the blastocyst سو جیسے ہی blastocyst بنے گا اس دوران جو embryo ہے وہ پہنچ چکا ہوگا کہا پر into the uterus nowadays what would happen کہ اب یہ جو blastocyst ہے now it is ready for what it is ready for implantation so اس embryo کو اب ہم کیا بولیں گے that will be called as implanting blastocyst nowadays اس stage پہ ہوگا کیا کہ جو zona pellucid ہے جو یہ zona pellucid ہے it will break it will what یہ ٹوٹی گی سو یہاں پہ میں اس کو ایسے شو کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس یہ کیا ہو گیا ہے zona pellucid جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے and what would happen کہ جو blastocyst ہے اس سے hatch out ہوگا اس سے باہر نکلے گا ڈیس کو آپ consider ایسے کریں that what we have کہ آپ کے پاس ایک ball of cells ہے اور وہ بند ہے ایک membrane میں جیسے ہی membrane پھٹے گی یہ ball of cell اس سے باہر نکلے گا اس کو ہم simply کیا بولتے ہیں hatch out بولتے ہیں صورت اس کو کے لحاظ سے یاد یہ رکھ ہے that at the end of day 7 what would happen the blastocyst will come out the blastocyst will come out of the zona palucid and this coming out of the blastocyst کس وجہ سے ہوگا that is the breakage of zona palucid صورت اس رئی صورت uterus کی جو endometrium layer ہے اس کے ساتھ attach ہوگا اور اس process کو ہم کیا بولتے ہے implantation بولتے ہیں now this implantation کیسے ہوتی ہے اس میں اب embryo میں کیا کیا changes آئیں گی اس کے لئے ہم جائیں گے to the next part of the board لیکن اس stage پہ آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ اب جو ہمارے پاس blastocyst ہے اس میں جو outer layer ہے اور جو نیچے cells ہیں اور جو یہاں پہ یہ خالی جگہ بچ جاتی ہے یہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے and this cavity is called as what this is called as blasto seal what blasto seal so اس information کو یاد رکھیں اور next board کی طرف موغ کرتے ہیں nowadays what we have learned till now کہ جب egg fertilized ہو گا وہ دو cell میں change ہو گا جس کو blasto tumor بولیں گے اور جب وہ دو cells ٹوٹے ٹوٹے ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے cleavage ہوتے ہوتے 16 cells تک پہنچیں گے then it will be called as morula nowadays so مزید ان میں cleavage ہوتے ہوتے جب 100 cells پہنچیں گے then it will be called as blasto cyst now students جو blasto cyst ہے اس میں 30 percent cells وہ نیچے کی طرف move کریں گے اور 70 percent cells وہ فل ایک boundary کی طرح آئیں گے جس کو trophoblast کہا جاتا ہے اور نیچے والے cells کو inner بن جاتا ہے at the end of day seven سو ساتھ دن تک جو embryo ہے وہ uterus تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور اسی ساتھ دن جو uterus ہے وہ welcome کرتا ہے to the blasto cyst کیسے کہ جو آپ کے پاس پیچھے ہم نے پڑھا کہ blasto cyst ہے اس blasto cyst کو ہم کیا بول رہے ہے اس blasto cyst کو ہم بول رہے ہے implanting blasto cyst اس میں جو یہ cells ہیں they are what inner cell must اور جو boundaries پہ cell ہے they are called as what trophoblast now students جیسے ہی یہ blasto cyst جو ہے یہ uterus کی endometrium layer کے اوپر جیسے ہی attach ہو گا وہاں پہ جیسے ہی پہنچے گا then what would happen کہ جو یہ trophoblast ہے جو کہ full boundary پہ موجود ہے it will secrete what this trophoblast will actually secrete the digesting enzymes یہ جو trophoblast ہے یہ digesting enzymes بنائے گا جس کے نتیجے میں جو یہ ساری کی ساری آپ کو red blocks نظر آرہے ہیں that is actually what that is actually the endometrium so what would happen کہ جو یہ trophoblast کے cells ہیں یہ digestive enzymes کو بنائیں گے اور وہ digestive enzymes جو ہیں endometrium کی جو upper layer of cell ہے اس کو digest کریں گے اور جو blastocyst ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا جس imagine کہ یہ layer of cell full ہے جیسے ہی blastocyst آیا یہاں پہ digesting enzymes آئے وہ اس جگہ میں خالی cavity بنائیں گے اور جو blastocyst ہے وہ اب نیچے جذب ہوگا اندر کی طرف movement کرے گا in what in the endometrium now students جو trophoblast ہے جب وہ digestion کرے گا تو یہاں پر خالی جگہ بنے گی اور یہ خالی جگہ کیا ہے that is actually what chorion اور یہ chorion ہے یہ develop ہوگا into the placenta جو کہ جو fertilized egg ہے یا جو embryo ہے اس کو nutrients provide کرے گا کیوں کیوں کہ جو indometrium ہے indometrium یہ سارے جگہ ہے یہ سارے کا سارا region کیا ہے that is what indometrium now as you can see کہ جو that the trophoblast will try to reach the blood vessels جس کے ساتھ وہ communicate کرے گا so جو embryo ہے nowadays students جو blastocyst ہے it is now ready for implantation so students what is implantation implantation کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پہ جو یہ سارکل نظر آرہا ہے that is actually what that is the implanting blastocyst and the surrounding cells are what they are the trophoblast now students اس level پہ zona pellucid اس لئے نہیں ہے کیونکہ blastocyst اس سے hatch out ہو چکا ہے now students جو یہ inner cavity ہے that is actually called as what blastocyne اور جو یہ سارے کا سارہ ریڈ ایریہ آپ کو نظر آرہا ہے that is actually what that is the endometrium which is the innermost layer of the uterus students اور جو endometrium کے اندر یہ جو red lines ہیں these are actually what these are the blood vessels so students what would happen کہ جیسے ہی جو blastocyst ہے وہ endometrium کے لئے کے ساتھ تکرائے گا so what would happen کہ یہ trophoblast ہے it will سکریٹ it will سکریٹ ڈیجیسٹی انزائیم اور وہ ڈیجیسٹی انزائیم جو ہیں ڈیجیسٹی میں ایک چھوٹا سا سراخ کریں گے ایک کیوٹی بنائیں گے جو جو ڈیجیسٹی انزائیم جو ہیں وہ ڈیجیسٹی کی اس لیرز کو ڈیجیسٹ کرتے جاتے ہیں جو بلاسٹو جب implantation فولی کمپلیٹ ہوگی یہ جو ایمبریو ہے اس کو ہم تھوڑا زیوم ان کر دیکھتے ہیں یہ وہی آپ کے پاس ٹروفو بلاسٹ کی لیئر دن اور یہ جو سارا شیڈی ایریا ہے انزائیم انزائیم یہ جو آپ پاس ٹروفو بلاسٹ ہے اب اس کے اوپر دوسری لیئر موجود ہے جیسا کہ ٹروفو بلاسٹ ڈائیجیسٹی انزائیم بنائے اس نے انڈو میتری کی اپر والی سیلز جو ہیں اس کو ڈائیجیسٹ کیا جو بلاسٹ سیسٹ ہے وہ نیچے کی طرف آتے 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 جب وہ فل ڈوب جائے گا انڈو میتری کی لیئر کس کو اس ایمبریو کو سو نا یو کی سی کہ جو یہ ایمبریو ہے اب وہ بلکل ڈوب چکا ہے بند ہو چکا ہے کس میں انڈی لیئر آف دی انڈو میتری اور یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ بلڈ ویسل ہیں جیسے کہ جو ٹروفو بلاسٹ ہے وہ انڈومیتری میں کیوٹی بناتے جائیں گے بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو لیئر آف سیل ہے وہ ایکشلی نیچے کی طرف آتا جائے گا یہ خالی جگہ بنے گی اس خالی کیوٹی کو ہم کیا بولتے ہیں that is actually called as what kore یون so you students you should remember کہ جو trophoblast ہے وہ digestive enzyme secrete کر کے implantation کرے گا اور ساتھ ساتھ میں جو trophoblast ہے وہ ایک لیئر میں بھی develop ہو گا and that layer is actually what kore اور یہاں پہ جو خالی جگہ ہے یہ kore یون ہے now students inside the embryo کیا ہو رہا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں so inside the embryo we have what we have the inner cell mass and this is what blasto seal یہ جو inner cell mass ہے اس میں مزید changes آنا شروع ہوں گی اور جو inner cell mass ہے جو inner cells ہیں یہاں پہ سارے جمگھٹے کی صورت میں ہے اور with the time what they will do کہ inner cell mass اوپر کی طرف move کرے گا so trophoblast اور inner cell mass کے بیچ میں خالی جگہ بنے گی and this خالی جگہ is actually a cavity and that cavity is actually called as what amniotic cavity now students what would happen کہ جو یہ layer of cells بن جاتے ہے that is actually called as what this is actually called as embryonic disc this is actually called as what embryonic disc اور یہ جو embryonic disc ہے یہ مزید develop ہو گا into a baby now students what would happen کہ یہ جو cells ہے اس میں کچھ cells جو ہیں وہ مزید اوپر کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس جگہ بن جاتی ہے that is actually what that is the umbilical vesicle اس کو ہم کیا بولتے ہیں umbilical vesicle بولتے ہیں اور اس جو ڈائیگرام ہے اس کو آپ 3 ڈائیمنشل کنسیڈر کریں یہ جو umbilical vesicles ہے یہ umbilical vesicle develop ہوگا into umbilical جو کہ female کی باڈی کے ساتھ mother کی باڈی کے ساتھ connect ہوگا تاکہ جو یہ embryo ہے جو embryonic ڈسک ہے اس سے baby develop ہوگا اس کو food material ملنا شروع ہوگا اور ساتھ ساتھ میں ستونس یو شوید ریمیمبر کہ جو یہ korion بنا رہا ہے یہ korion کی جو extensions ہے وہ connect ہو جاتی ہے with the blood vessel تاکہ جو food material ہے وہ korion کے ذریعے جو ہے ملتی جائے گی کس کو developing embryo کو now students what would happen یہاں پہ آپ کو نظر یہ آ رہا ہے اس diagram میں مزید developmental positive changes آتی گئیں جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ یہ سارے سارا red portion ہے this red portion is actually what this red portion is the endometrium اور جو endometrium ہے یہ جو سارے جو ball ہے جو circle ہے that is the embryo اور اس embryo کے اوپر بھی یہ endometrium کی layer ہے کیونکہ وہ دوبارہ سے کیا ہوئی تھے rebuild ہوئی تھے done students now students what would happen کہ positive changes آتی جائیں گی اور یہ korion cavity ہے یہ extend ہوتی جائے گی جو یہ korion cavity ہے اس کی extension blood vessels کے ساتھ connect ہوں گی اور یہ آگے کی طرف مزید پھالتا جائے گا سو ہمارے پاس یہ جو ساری جگہ ہو گی that is what یہ shaded area ہے that is the korion cavity اس کو ہم کیا بولیں گے korion cavity بولیں گے now students جو یہاں پہ آپ کو یہ embryonic disc نظر آ رہے ہے اور amniotic cavity نظر آ رہے ہے so یہ جو خالی جگہ ہے یہ اسی طرح رہیں گی اور جو embryonic disc ہے what would happen کہ یہ embryonic disc positive changes میں آتے آتے کیا ہوگا it will change into what it will change baby so یہ جو baby آپ کے پاس بن رہا ہے یہ developing embryo ہے جو کے مزید آگے extend ہوگا اس میں یہ جو پورشن ہے this is the head clear now students developing process میں ہوگا یہ کہ یہاں سے ہاتھ نکلیں گے یہاں سے پیر نکلتے جائیں گے برین بنے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس ہرٹ پی موجود ہوگا سو اس کو ہم سی شیف بی بولتے ہیں اور فیٹس کہا جاتا ہے سی شیف فیٹس کہا جائے گا یہ سی شیف فیٹس جو بلو شیڈ ایریا ہے یہ اسی انرسل ماس جو آپ کے پاس بلو لائنز ہے اسی سے ڈیولپ ہوا ہے now یہ جو کیوٹی ہے یہ کیوٹی آپ کے پاس اسی طرح رہے گی اور اس کیوٹی کو میں ہم شو کر رہا ہوں with what with the red lines and this cavity is what that is the amniotic cavity now students جو یہ amniotic cavity ہے اس کے باہر بھی یہ layer موجود ہے and that is what that is the amni now students جو umbilical vesicle یہاں پہ موجود ہے وہ umbilical vesicle آپ کو اس جگہ سے بلکل clearly show ہوگا کہ یہ umbilical vesicle مزید آگے جا کے develop ہوگا into umbilical cord جو کہ connect ہوگا with the female body now students یہاں پہ جو korion تھا جو کے blood vessels کے ساتھ extensions بنا رہا ہے صرف korion کی extensions ہوں گی وہ blood vessels کے ساتھ connect ہوں گی جو food material ہے وہ اس embryo تک پہنچے گا اور یہ korion ہے it will further develop into what it will further develop into the placenta so dear students یہاں پہ ہمارے پاس half embryonic development complete ہوتی ہے اور اس تمام process میں ہم نے discuss کس کس کو کیا اس تمام process میں we discussed what کہ implantation کے بعد کیا ہوتا ہے implantation کے بعد کیا ہوتا ہے so یہ آپ کے پاس embryonic development کی implantation تک stage ہے اس stage سے ہم directly اس stage پہ آئے but یہاں سے یہاں تک جو یہ changes آتی ہیں اس کو ہم نئے lecture میں پڑھیں کہ کیسے آپ کے پاس جو inner cell mass ہے وہ develop ہوتا ہے into c shape what fetus اس کے ساتھ جو amnion ہے وہ کیسے develop ہوتی ہے لیئر بناتی ہے اور بیچ میں خالی جگہ بچ جاتی ہے جس کو amniotic cavity کہا جائے گا اور یہ amniotic cavity اس developing embryo کی کیا کرے گا protection کرے گا next lecture میں ہم implantation کے بعد والی stage پہ جائیں جس کو gastrulation کہا جاتا ہے آج کے lecture کی سمپل سی سمری یہ ہے کہ جب بھی ایک zygote میں positive changes آئیں گی اس سے ایک organism بنے گا اور embryonic development میں ہوگا کیا کہ fertilization of the egg ہوگی in the fallopian tube اور filofine tube میں جو fertilized egg ہے وہ undergo جائے گا کچھ cleavages میں جس میں morula بنے گا ساتھ میں blasto seal بنے گا جب blasto seal ساتھ دن in the uterus پہن جائے گا جو blasto seal کی surrounding میں آپ کے پاس trophoblast ہے zona pellucid remove ہو چکی ہے جو trophoblast ہے وہ digestive enzymes بنائے گا جس کی وجہ سے indomitium میں خالی cavity ہوگی اور جو embryo ہے وہ ڈوبتا جائے گا in the indomitium اور جو آپ کے پاس trophoblast کی extensions ہیں انہیں کو korion بولیں گی یہ korion extension connect ہوں گی with the blood vessel تا کہ خون کی supply کی ہو تا کہ nutrients کی supply جو سیونٹی پرسنٹ آف سیل جو ہے موٹروفو بلاسٹ میں ڈیولپ ہوگا سو ڈیس ونس نیکس لیکچر میں ہم اسی ڈائیگرام سے آگے جا کے بات کریں گے اور ہم اس ڈائیگرام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ